اسلام علیکم ورحمت اللہ حیلہ ایم ٹی ایم بکس یوٹیوب چینل اور حیلہ ایم ٹی ایم بکس ڈاٹ کام کی جانب سے آپ سب کی حدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضروں المیزان انویسٹمنٹ کے اوپر میں نے مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی جس میں بتایا تھا آپ اس میں انویسٹمنٹ کیسے کریں گے پہلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ المیزان انویسٹمنٹ ہے کیا چیز دوسری ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ المیزان انویسٹمنٹ میں آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے اپنا اکاؤنٹ کیسے اوپن کریں گے اور تیسری ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ آپ نے کس طریقے سے اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے اور آج یہ چوتھی ویڈیو ہے اس کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی اگر آپ اس انویسٹمنٹ کو واپس لے کے آنا چاہتے ہیں اپنے میزان کے بینک میں یعنی کہ اپنی انویسمنٹ کو ہتم کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں جتنی اپنی انویسمنٹ کی ہوئی ہے وہ پیسے آپ واپس لے لیں تو وہ کس طریقے سے لے کے آئیں گے یا پھر اگر آپ ایک فنڈ میں سے اپنی انویسمنٹ کو اٹھا کے دوسرے فنڈ میں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کس طریقے سے رکھیں گے تو تیسے نمبر پہ آپ چیک کیسے کریں گے کہ جو آپ نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے اس میں پروفٹ کتنا آپ کو ہوا ہے ابھی اس میں کیا ریڈ چاہ رہے ہیں یعنی کہ ابھی آپ کو کتنا اس میں فائدہ یا پھر نقصان ہوا ہے تو یہ مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ مس مت کیجئے گا کیونکہ ویڈیو میں وہ ساری چیزیں کلیر کی ہوتی ہیں ساری چیزیں آپ کو بتائی ہوتی ہیں جو آپ کمیٹس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ ویڈیو کا مکمل دیکھیں گے تو آپ کو کمیٹس میں کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ ویڈیو کے اندر ہی مل جائیں گی تو اس لئے آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ نے مس نہیں کرنا کہیں پہ بھی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو اب ہم چلتے ہیں پروسیجر کی جانب المزان انویسٹمنٹ اپلیکیشن کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد اس اپلیکیشن کے اندر ہم لاؤگن ہو جاتے ہیں میں سیمپل سے الفاظ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ المزان انویسٹمنٹ ایک اپلیکیشن ہے جس کی مدد سے یعنی کہ المزان انویسٹمنٹ ویسے ایک بیسیکلی کمپنی ہے لیکن یہ المزان انویسٹمنٹ کی ایک اپلیکیشن ہے اس اپلیکیشن کی مدد سے یا آپ کی ویب سیٹ کی مدد سے یعنی کہ یہ جو کمپنی ہے ان کی ویب سیٹ کی مدد سے آپ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں چاہے ایک ہزار روپیا ہی آپ کرنا چاہیں آپ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور یہ اورسز پاکستانیوں کے لیے بھی ہے ابھی اورسز پاکستانی روشن ڈیجیٹل اکونٹ کی مدد سے مزان بینک کا اکونٹ اوپن کر کے اس کے بعد اس المزان انویسٹمنٹ میں اکونٹ اوپن کر کے تو اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ ہمارے سامنے اپلیکیشن اوپن ہو چکی ہے اب یہاں پہ سب سے اوپر ٹاپ پہ آپ کو ملے گا ٹوٹل انویسٹمنٹ یعنی کہ ٹوٹل آپ کی کتنی انویسٹمنٹ ہے وہ یہاں پہ اوپر آپ کو ملے گا جو کہ میری تقریباً ایک لاکھ آٹھ ہزار یعنی کہ ایک لاکھ آٹھ نو ہزار تقریباً یہاں پہ میری ٹوٹل اسٹم انویسٹمنٹ پڑی ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ نیچے ڈیٹیلز کے ساتھ ملتا ہے کہ آپ نے کتنے فنڈز میں انویسٹ کیا ہوا ہے جیسا کہ ایم آئی ایف یعنی کہ میزان اسلامی فنڈ میزان اسلامی فنڈ میں میری ٹوٹل انویسٹمنٹ اسٹم پڑی ہوئی ہے ایک لاکھ پانچ ہزار نو سو یعنی کہ تقریباً ایک لاکھ چھے ہزار اس کے بعد ایم ڈبل آئی ایف ہے اور ایم ایس ایف ہے اے ایم ایم ایف یعنی کہ یہ تین قسم کے اور بھی فنڈز ہیں ان میں بھی میں نے ایک ایک ہزار تقریباً جو ہے وہ انویسٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ یعنی کہ جتنے بھی آپ کے انویسٹمنٹ ہوگی اس کے ڈیٹیل ہوگی اب یہاں پہ یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں جتنے بھی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں آپ جتنے بھی پیسے اس میں رکھتے ہیں اور جس فنڈ میں بھی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس فنڈ کے یونٹ ہوتے ہیں تو آپ کے پیسوں کے حساب سے وہ آپ کو یونٹ مل جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک یونٹ ایک سو روپے کا ہے آپ نے ہزار روپے انویسٹ کیے تو وہ دس یونٹ آپ کو مل گئے اب ان یونٹ کی قیمت جو ہے وہ ڈیلی وائز اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے سیچے ڈے سنڈے اس میں انکلوڈ نہیں ہوتا باقی دنوں میں اس کی ریٹ جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن یعنی کہ سیچے ڈے سنڈے میں بھی یہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے اپ ڈیٹ مطلب کہ اس میں ریٹ اپ ڈن ہو سکتے ہیں لیکن اس اپلیکیشن کے اندر وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوتے بیسیکلی بیکگرونڈ میں یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں پہلے نمبر پہ آگیا میزان فنڈ یعنی کہ کون سا فنڈ ہے دوسرے نمبر پہ یونٹس آگئے اب تیسے نمبر پہ ایک یونٹ کی قیمت کتنی ہے NAV NAV مطلب نیٹ ایسٹ ویلیو یعنی کہ جتنے بھی آپ کے فنڈ ہے جو آپ کے پیسے ہیں یعنی کہ جو آپ کے یونٹس ہیں ان ایک یونٹ کی قیمت کتنی ہے وہ یہاں پہ آئے گی اور آگے ویلیو ٹوٹل امور کتنی ہے وہ آئے گی یہاں پہ میرے ایک ہزار چھنسو تین تیس جو یونٹ ہیں اور ایک یونٹ کی قیمت ہے سکسٹی فور پوائنٹ ایٹی سیمن ٹوٹل بن گیا ایک لاکھ چھنہزار اب یہ جو NAV یعنی کہ نیٹ ایسٹ ویلیو ہے یہ ڈیلی وائز اپ اینڈ ڈون ہوتی رہتی ہے ابھی یہ سکسٹی فور پوائنٹ ایٹی سیمن ہے اگر مثال کے طور پہ یہ سکسٹی سکس پہ چلی جاتی ہے تو زیادی بات ہے میری یونٹ کا قیمت اپ ہو گیا تو میرا فائدہ مجھے فائدہ ہو جائے گا پیسے زیادہ ہو جائیں گے اگر یہاں پہ اس کا ریٹ کم ہو گیا تو مجھے نقصان ہوگا پیسے کم ہو جائیں گے میری انویسمنٹ میں مجھے لاز ہوگا تو یہاں پہ یہ آپ کو اپ اینڈ ڈون ملتا رہتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے انویسمنٹ کو اٹھانا کیسے یعنی کہ واپس کیسے لے کے جانا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ نے ایک لاکھ انویسٹ کی ہے آپ کو ایک لاکھ پہ پانچ ہزار کا فائدہ ہوگی آپ حالی پانچ ہزار نکالنا چاہتے ہیں وہ کیسے نکالیں گے یہاں پہ آپ کو نیچے ملے گا ٹرانسکشن کا آپشن آپ نے ٹرانسکشن کے اوپر کلک کرنا ہے اب یہاں پہ ٹرانسکشن کے اندر تین چیزیں آگئی ایک انویسمنٹ دوسرا کنورشن اور تیسے ریٹمشن اب یہ انویسمنٹ کیا ہے یعنی کہ جو آپ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں انویسٹ کیسے کرتے ہیں اس پہ تو آرہی ویڈیو بنا چکا ہوں تو اس لئے ہم کنورشن اور ریٹمشن یعنی کہ کنورشن مطلب ایک فنڈ میں سے آپ پیسے کو اٹھا کے دوسرے فنڈ میں لے کے جانا چاہتے ہیں اس کا طریقہ بھی بتاتا ہوں اور ریٹمشن ریٹمشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے فنڈ کو یعنی کہ جتنی آپ کی انویسمنٹ ہے اس کو آپ حتم کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ جتنی انویسمنٹ کے پیسے ہیں یا پھر جتنی انویسمنٹ ہے اس کے آدھے پیسے ہیں جتنا آپ کو پرافٹ ہوا یعنی کہ ایک ہزار دو ہزار تین ہزار جتنے بھی پیسے آپ اس میں سے انویسمنٹ سے اٹھا کے واپس اپنے اکاؤنٹ میں رکھ کے کیش اوٹ کروانا چاہتے ہیں نکالنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے نکالیں گے تو اب سب سے پہلے کنورشن دیکھتے ہیں کنورشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے کنورشن کے اوپر کلک کریں گے سب سے آئے گا پورٹ فولیو آئی ڈی یہاں پہ آپ نے اپنی آئی ڈی ہی رہنے دینی ہے اس کے بعد آئے گا فرام لیکن اس سے آگے جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک والے بٹن پہ کلک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا اور ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ایک دوسرے چینل ایم ٹی ایم نیوز ہمارا دوسرا چینل ہے اس کا لنک ملے گا اس لنک پہ کلک کر کے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا اچھا اس کے بعد یہاں پہ آ جائے گا فرام فرام پہ اگر آپ کلک کریں گے تو جتنے بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی یعنی کہ یہاں پہ میں نے چار فنڈ جو ہیں جن میں انویسٹ کیا ہوا تھا تو یہاں پہ یہ چار وہ ان میں سے آپ اس فنڈ کا نیم سلیکٹ کریں گے جس میں سے آپ پیسے نکال کے دوسرے فنڈ میں لے کے جانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر میں یہاں سے مزان اسلامی فنڈ میں سے اٹھانا چاہتا ہوں میں اس کو سلیکٹ کر لوں گا اس کے بعد آ جائے گا تو یعنی کہ آپ دوسرے کون سے فنڈ میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو تو میں سے آپ کون سے فنڈ میں لے کے جانا چاہتے ہیں آپ وہ سلیکٹ کریں گے مثال کے طور پر میں یہاں سے لے کے جانا چاہتا ہوں مزان کیش فنڈ میں میں نے مزان کیش فنڈ کیا اور ڈن کر دیا اس کے بعد وہ یہاں سے پوچھا ہے کہ آپ ویلیو کے حساب سے لے کے جانا چاہتے ہیں یونٹس کے حساب سے یا آل یونٹس یعنی کہ جتنے بھی یونٹس ہیں ساری ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں یا اگر آپ کے ہزار یونٹ ہیں ان میں سے صرف پانچ یا دس لے کے جانا چاہتے ہیں یا پھر آپ پیسے لکھنا چاہتے ہیں کہ صرف اتنے پیسے ادھر جائیں تو مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ہزار رپیہ صرف جو ہے وہ یہاں سے اٹھاؤں جو کہ یہ ٹوٹل ایک لاکھ پانچ ہزار ہے اس میں سے ایک ہزار کے لیے میں نے ویلیو پہ کلک کیا اور یہاں پہ میں لکھوں گا ایک ہزار ایک ہزار میں نے لکھ دیا اس کے بعد آپ نے کلک کر دینا ہے کانٹینیو کے اوپر کانٹینیو پہ کلک کریں گے یہاں پہ وہ کنفرمیشن کا بولے گا آپ نے پرسیڈ پہ کلک کرنی ہے تو جیسے ہی آپ پرسیڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہماری یہ جو کنفرمیشن کی ریکویسٹ ہے وہ سمیٹ ہو چکی ہے تو ایک یا دو دن ایک اور دو دن کے اندر اندر یہ ریکویسٹ ایکسپٹ ہو جائے گی اور اس میں سے ایک ہزار پیا میری اس فنڈ میں سے انویسٹمنٹ دوسرے فنڈ کی طرف چلی جائے گی لیکن یاد رکھئے گا یہ آپ نے کونٹ کرنا ہے ورکنگ ڈے آپ نے کونٹ کرنا ہے یا ورکنگ ڈے کے اندر ہی کوئی بھی ٹرانسکشن ہو وہ ہوتی ہے اب اس کو اوکے کریں گے تو کنفرشن کا طریقہ آپ کو پتا چل گیا کوئی بھی فنڈ ہے آپ کنفرشن کرنا چاہتے ہیں آپ اسی طریقے سے ہی کریں گے اب بات آگئی ریڈمشن کی یعنی کہ آپ پیسے نکالنا چاہتے ہیں وہ کیسے نکالیں گے یہاں ریڈمشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اسی طریقے سے پورٹفالیو آئیڈی یعنی کہ جو آپ کی آئیڈی ہے وہی رہے گی اس کے بعد یہاں پہ فنڈ پہ کلک کرنا ہے وہ پوچھے کون سے فنڈ میں سے آپ پیسے نکالنا چاہتے ہیں تو یہاں سے جتنے بھی فنڈ میں آپ نے انویسمنٹ کی ہوگی وہ یہاں پہ شو ہوں گے اس میں سے میں مزان اسلامی فنڈ میں سے نکالنا چاہتا ہوں اس پہ کلک کروں گا اب اس کے بعد وہ اسی طریقے سے پوچھ رہا ہے آپ پیسے لکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے آپ لے کے چاہتے ہیں یعنی نکالیں گے یا یونٹس کے حساب سے تو میں یہاں سے پیسوں کے حساب سے میں ایک ہزار روپیا نکالنا چاہتا ہوں ایک ہزار لکھا یا جتنے بھی آپ کے پیسے ہیں سارے نکال سکتے ہیں اگر ایک لاکھ ہے ایک لاکھ نکالنا چاہیں سارے نکال سکتے ہیں آپ کی مرضی یا جتنے بھی نکالیں تو یہاں پہ اتنی امونٹ لکھی اسی طریقے سے کانٹینیو پہ کلک کر کے آپ نے پورسیڈ پہ کلک کرنا ہے یہ بھی آپ کی ریکویسٹ جو ہے یہ سممٹ ہو گئی تو دو دن کے اندر اندر یہ آپ کے پیسے دو تین دن کے اندر اندر آپ کے پیسے واپس چلے جائیں گے اس کے بعد جو بھی آپ کی ٹرانسکشن ہوگی اس کا سٹیٹس بھی آپ دیکھنا چاہیں گے یہاں سٹیٹس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ بھی سٹیٹس اپ ڈیٹ ہو جائے گا جیسے ہی سٹیٹس اپ ڈیٹ ہوگا یہاں پہ آپ کو مل جائے گا اس کا کیا سٹیٹس ہے یہاں پہ فنڈ اور ڈیٹ کے حساب سے آپ کو سٹیٹس بھی مل جائے گا جو آپ نے ٹرانسیکشن کی ہے وہ ہو چکی ہے یعنی کہ اس کا بھی سٹیٹس کیا ہے وہ پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے یا اپرو ہو گئی ہے تو یہاں سے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تھا مکمل طریقہ کار اس کے علاوہ اور آپ کیا جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کمٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کیسے لگی وہ بھی ضرور بتائیے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ